بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خیر یہ سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیر یہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین یہ تو بھی از آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے ایپل جیم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پر ہم جو جیم ہے وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم کوسٹ میں اور بہت ہی اچھا سا جیم ہے ہم گھر میں بنائیں گے بزار کا جیم جب بہت ہی مہنگا پڑتا ہے اس لیے جو اب ایپل کا سیزن ہے تو کیوں نہ اب اسے گھر پہ جیم کو جو ہے بنا کے رکھ رہیں تو پیچھلے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میں نے لیے ہیں ایپل سب سے پہلے تو ان کو کریں گے پیل آف ان کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ چھیل لینا ہے گھر پہ جو جیم بنائیں گے وہ بہت ہی پرفیکٹ بھی بنے گا اور بہت ہی کم قیمت میں بھی بن جائے گا بزار کا جو جیم ہے ہمیں کافی مہنگا پڑتا ہے اسی طریقے سے ہم نے جو اچھے سی طریقے سے جو ہے وہ ایپل کو پیل آف کرنا ہے ایپل کو ہم نے چھیل لیا تھا اب ہم کریں گے اس کو قدو کش ہم نے باریک باریک سا قدو کش کر لینا ہے اس کو سارے سیپ تھے دونوں ان کو میں نے کر لیا ہے قدو کش اب میں ان کو کروں گی ریڈی اب میں نے فرائی پین لیا ہے اس کے اندر جو میں نے ایپل قدو کش کیا تھے ان کو ڈال دیا ہے اور اب میں ڈالوں گی اس میں چینی ایک سو پچاس گرام جو تھے سیپ تھے میرے اور ایک سو پچاس گرام ہی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چینی اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے کریں گے اس کو میکس ہم نے اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر جو ہے وہ پکانا ہے تاکہ چینی جو ہماری اچھے سے میلٹ ہو جائے ہم نے سارا جیم جو ہے بلکل لو فلیم کے اوپر ہی بنانا ہے تاکہ ہمارے سیپ بھی اچھے سے گل جائیں اور جو چینی ہے وہ بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے جیسے ہی تھوڑی سی چینی میلٹ ہو جائے ہوگی تو میں نے اس کو کور کر کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے پانچ سے سات منٹ تک میں اس کو کور کر کے رکھوں گی ماشاء اللہ سے دیکھیں پانچ سے سات منٹ چکے تھے تو میں کو کور کر کے رکھا تھا اور سیپ جو ہے کافی گل چکے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس جو ہے جو اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کیا ہے کہ کیوڑا ایسنس سے جو اس کی شبو ہے وہ بہت ہی اچھی سی آتی ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس اچھے سے اور سات میں سپیچلہ کی مدد سے سیپ ہمارے گال چکے ہیں اس کو ایسے ہی مسئل مسئل کی اس کو باریک کر لیں گے ہم نے اچھے سے جو ہے اس کو باریک کر لینا ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں سیپ جو ہے وہ بلکل اچھے سے گال چکے ہیں اور پاک چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے ڈال دی اس کے اندر تھوڑی سی بلیک پیپر بلکل تھوڑی سی ڈال دی ہے کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہلکا سا آئی اس کے اندر اور اس کو ڈالنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے اس کو بلکل اچھے سے مسئل مسئل کی تو باریک کر لینا ہے ہم نے جو اپل جیم ہے بلکل لو فلیم کے اوپر بنانا ہے ہم نے پانی بلکل ایڈ نہیں کیا تھا ہم نے بلکل باف کے اندر ہی جو ہم نے اس کو کور کر کے پکایا تھا تو اسی کے اندر ہی سیپ جو تھے وہ گال چکے تھے ہمارا جیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کافیہ تک اس پوائنٹ پہ آکے میں اینڈ پہ ڈالوں گی تھوڑا سا فوڈ کلر تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا سا آجائے میں نے اس کے اندر جیلو فوڈ کلر ڈالا ہے مشارہ سے دیکھیں اس کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا سا آگیا ہے بہت ہی پرفیکٹ سا جو جیم ہے وہ بہت ہی ریڈی ہویا ہے بہت ہی کم قیمت میں اور بہت ہی کم وقت میں جو جیم ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل بازار جیسا جیم جو ہے وہ ریڈی ہویا ہے ابھی میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا جیم جو ہے وہ کس طرح کا بنا ہے اچھا اللہ سے دیکھیں کتنا ٹھکی ٹھکی سا اور پرفیکٹ سا جیم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے جو اپل جیم ہے اس کو سیو کر کے رکھنا ہے تو آپ اس کو تھنڈا کر کے اچھے سے تھنڈا ہو جائے اپل جیم تو پھر اس کو شیشے کا جار ہوتا ہے اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد بلکل خوشک کر کے تو پھر اس کے اندر جیم جو ہے وہ ڈال کے تو فریج کے اندر رکھ کے مہینوں تک جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بڑڈ کے ساتھ لگا کے بہت ہی اچھا بہت ہی تیسٹی جیم جو ہے وہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جو پسندے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز جو نہیں دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ور وقت پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ